السلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسپی جو چائنیز فرائیڈ رائس ہیں اس کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے وان سے ڈیٹھ سیبل سپون تقریباً تیل لیں گے اور جتنی لائک آپ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں اس کے اکارڈنگ یہ ہم سارے سپائسیز بھی ایڈ کرتے جائیں گے تو میں اتنی زیادہ کونٹیٹی میں نہیں بنا رہی تو تھوڑا سا میں نے لیا ہے یہاں پر زیرہ تو اس کو تھوڑا سا ہم براؤن ہونے دیں گے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے لیسن کے تین چار جوے میں نے چھوٹے چھوٹے ان کو جیسے چاپ کرتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہم وہ ڈالیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے تو اس طوران اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرے بانے کیا کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تو یہاں پر دیکھ لیں میں نے جو ڈالا تھا سب سے پہلے میں نے زیرہ ڈالا تھا اوئل میں اس کے بعد میں نے اب ڈال دیا ہے لیسن ان دونوں کو تھوڑا سا میں براؤن ہونے دوں گی اور براؤن ہونے کے بعد اس کے اندر ہم باقی سپائسز جو ہیں وہ سان ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پر دیکھ لیں اب جیسے ہی یہ دونوں چیزیں ہلکی سی براؤن ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی ویڈیٹیبل اوئلیبل ہیں ضروری نہیں ہے کیونکہ کوئی سپیسیفک ویڈیٹیبل چاہیے ہوتی ہیں جو بھی آپ کے پاس اوئلیبل ہوں تو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کرتے سکتے ہیں میرے پاس یہ فروزن پیکٹ بنے ہوئے ہیں ون سرونگ کے تو میں مارکیٹ سے لے کے آئی تھی وہ والی جو ون سرونگ تھی وہ والی میں نے پیکٹ کھولا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اور اس کے اگر جو بڑے سلائسیز تھے ان کو تھوڑے چھوٹے سلائسیز میں کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ ساری ویڈیٹیبل ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائسیز اس میں صرف ہم دو سپائسیز دین سپائسیز صرف جائیں گے سب سے پہلے میں نے ڈالے ہیں اس میں چلی فلیکس وہ اس کے اکارڈنگ آپ جتنی کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں وہ ڈالیں گے اس کے بعد میں نے ڈالے ہیں اس میں بلیک پیپر اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں سولٹ تو یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد باقی چیزیں جو میں ایڈ کرتی ہوں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں جی تو یہ سارے سپائسیز مکس کرنے کے بعد ابھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر سویا سوس سویا سوس تقریبا ہم وان ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے وائٹ پینکر جو ہے وہ بھی تقریبا وان ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے ان دونوں چیزوں کے ڈالنے سے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ یقین کریں اتنا نائس اور اتنا اچھا ہو جاتا ہے نا تو اور ویسے بھی جو چائنیز فرائیڈ رائس ہیں ان میں تو یہ دونوں چیزیں جاتی ہی ہیں ویسے تو اپنے ہم طریقے سے جیسے بھی بنا لیں دیسی سٹائل میں بنا لیں تو ہم سپائسز زیادہ بھی کر سکتے ہیں گرین چلی ساری چیزیں جو کچھ بھی آپ کا دل کرتا ہے اب اس کے اندر ایڈ کر لیں تو اس کے اندر میں نے اب سویا سوس اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے وائٹ وینیگر اور یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر اوائل زیادہ نہیں اور ڈالیں گے وہی جو تھوڑا سا ہم نے وانٹے سے ڈیٹھ ٹیبل سپون اوائل ڈالا ہے اس کو میں نے ساری ویجی ٹیبلز کو میں نے سائیڈ پہ کر دیا ہے تاکہ اور اوائل نہ ڈالنا پڑے اب سائیڈ پہ میں یہ انڈا ایک ڈال دوں گی اور اس انڈے کو اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے یہ پاک جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سبزیوں میں ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ جیسے ہی انڈا ابھی پک جائے گا تو ہم اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھ لیں جیسے ہی انڈا بلکل اوائل کے اندر مکس ہوئے اور ساتھ ہی وہ پکنا شروع ہو گیا تو ہم اس کو اچھی طرح سلائسز میں کار لیں گے اور اس کو اچھی طرح سپکا لیں گے انڈے بھی آپ جتنی مقدار میں آپ بنا رہے ہیں اس کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو مجھے اتنے زیادہ پساند نہیں ہے اس لئے میں نے ایک انڈا اس کے اندر ایڈ کیا اور ویسے بھی میں نے زیادہ کوانٹیٹی میں نہیں بنا رہی تو میں نے اس کے اندر ایک ہی انڈا ایڈ کیا اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور جیسے ہی مکس کریں گے میں نے یہ تھوڑے سے جو ہیں گرین انین کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ اب ہم بعد میں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ گرین گرین جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی سبزیاں بھی اس میں کھڑی کھڑی رکھنی چاہیے ہیں یہ نہیں کیا بلکل ان کو جیسے آپ کوئی بھی سالن وغیرہ بنا رہے ہیں اس طرح نہیں ہم اس کو پکائیں گے تو تھوڑا پکائیں گے ہم ان کو تو اس لیے اب میں نے بعد میں یہ جو ہیں گرین انین جو اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو اب ہم ساتھ ہی جو ہم نے بوائل کر کے رکھے ہیں رائس میں نے رائس بھی ابھی بلکل فریشلی ابھی بوائل کی ہیں ما شاء اللہ تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر دیں گے جی تو دیکھ لیں یہاں پر میں نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا کیونکہ اور ریڈی بوائل ہیں ظاہری بات ہے ان کو دیر نہیں لگنی تھی سارا کچھ پہلے سے ریڈی تھا تو سارا کچھ میں نے اس کے اندر مکس کر دیا اب دیکھ لیں ما شاء اللہ سے کتنے نائس اور کتنے اچھے بنے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی ضرور اس ریس پی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریس پی کیسی لگی ہے تو میں نے آپ لوگوں سے جی اپنی ریس پی شیئر کی ہے تو اب اس کے اوپر گانش کرنے کے لئے آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی میں نے تو تھوڑے سے وہ رکھے ہوئے تھے گرین انین تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گے اور اس کو گانش کر لوں گی تو یہاں پر ہم جو انین گرین انین میں نے بچا کے رکھے تھے وہ تھوڑے سے اس کے اوپر ڈالوں گے اور اس کو گانش کر لوں گی اتنا نائس ٹیسٹ ہے اس کا یقین کریں میں نے ٹیسٹ کر چکی ہوں میں بہت ہی مزے کے بنے ہیں بلکل تھوڑا آئل ہے سبزیاں ڈالی ہوئی ہیں تو بہت ہی مزے کا ہے تو آج کی میری ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے بائے اللہ حافظ